نمسکار میں دھرمیندر کوئی بھی وستو کا دام اگر بڑھتا ہے تو زندہ میں ناراضگی ہو جاتی ہے اگر وہی وستو آپ کی روز مرہ کی ضرورت ہو تو جو ناراضگی ہے وہ اچانک سے زیادہ ہو جاتی ہے آج بات کریں گے بڑھتے پیٹرول ڈیزل کے داموں کی پیٹرول ڈیزل کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں کیا یہی پیٹرول ڈیزل کے دام جو لگاتار بڑھ رہے ہیں وہ دو ہزار انیس کے لوگ سبا کے چناؤں میں فرق ڈالیں گے جس دن آپ ووٹ کریں گے اس دن آپ کے دیماغ میں کیا یہ پیٹرول ڈیزل کے دام بھی ہوں گے یا نہیں سلی کی جنتہ سے جانیں گے کہ دو ہزار انیس میں جب لوگ سبا کے چناؤں ہوں گے تو اس وقت جو ہے پیٹرول ڈیزل کی بڑھتے دام ان کے لیے کتنا بڑا مددہ ہوگا یہ تو بہت بڑا مددہ ہو جائے گا اگر ایسے ہی چلتا رہا تو آگے سرکار ان کی گر جائے گی اس حساب سے مجھے تو ایسے ہی لگتا ہے دو ہزار جب انیس آئے گی تو اس ٹائم پہ تو اس کا پیٹرول کا دام تو بہت زیادہ بڑھ جائے گا یہ مین مددہ ہے اس سے سب چیز جڑی ہوئی ہیں مہنگائی اس سے جڑی ہوئی ہے سارے گاڑی والے جسد پر بڑھتا ہے سب ڈیزل بڑھتا ہے سب گاڑی کے ریٹ بڑھ رہے ہیں ہر چیز کی ریٹ بڑھتے ہیں ایسی سے کیا لگتا ہے جب آپ ووٹ کرنے کے لیے جائیں گے آپ کے دماغ میں یہ چیز ہوگی کہ پیٹرول ڈیزل کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں بلکل ہوگی جی جو بھی مددے تھے جن مددے پہ موڈی سرکار آئی تھی ان میں ایک بھی مددہ پاس نہیں ہوئی ہر مددے میں فیل ہے تو وہ تم گورنمنٹ فیل ہی ہے اس کو تو ووٹ دینا ہی نہیں ہم نے آپ کے لیے پیٹرول ڈیزل کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں کتنا بڑا مددہ ہے کافی بڑا مددہ ہے یہ ریٹ بڑھ رہے ہیں پیٹرول ڈیزل کے تو پرابلم تو ہو رہی ہے پبلک کو ریٹ بڑھ رہے ہیں مہنگائی بڑھ رہی ہے ہر چیز کا ریٹ بڑھ رہا ہے ٹرانسپورٹیشن بڑھے گا جو بسوں کے قرائے بڑھ رہے ہیں اور ٹرکوں کا جو فیر ہے وہ بھی بڑھے گا تو ہر چیز میں مہنگائی بڑھے گی 2019 کے جو لوگ سبا کے چناؤں ہوں گے اس میں کتنا فرق ڈالے گا یہ آپ کو کیا لگتا ہے پرابلم تو ہوگی مطلب 2019 کے جو چناؤں ہوں گے اس میں پرشانی تو ہے ایک مددہ کافی بڑا مددہ ہے نہیں سر ہر منتھ جو ہے ایک ایک دو دو روپے کر کے پتہ نہیں پانچ روپے منتھ میں بڑھ جاتا ہے تو یہ ایک مددہ تو ہے ہی سرکار کو اس کے بارے میں سوچ نہ سکتے جب پہلے میرے پانچ روپے مہینہ پیٹر موڑ سائی چل جانتے ہیں بہجار روپے چل دیں موڑ سائی گل مہنگا مہارا بہت حالت کھڑا دے پبلک کی کسان لوگ کیا کریں کبھی اکال پڑ جاتا ہے کبھی بڑھ آ جاتی ہے کبھی کچھ آ جاتا ہے کسان لوگ مہنگا کر دی جاتا ہے کسان لوگ کم کھائے گا یہ آپ کی کھیتی پر کتنا اثر پڑ رہا ہے ڈیجل کے دام بڑھنے سے ڈیجل کے دام بڑھ مہینہ پڑ رہا ہے پہ پیٹرول میں بڑھ جاتے ہیں سینجی گریٹ بڑھ جاتے ہیں جو گھر گیس ہے ہر مہینے سو دو سو پہ بڑھتے رہتے ہیں آج سے جس دن ووٹنگ کے لیے آپ جائیں گے آپ کے دماغ میں یہ چیزیں ہوں گی بلکل سار بلکل ہوگی مگر اس سال جو چناؤں کو دو آزار انیس میں اس میں موڑی سرکار ووٹ نہیں ملے گی دلی آپ کے لیے کتنا بڑا مدہ ہے پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھنا سر یہ تو جو گورنمنٹ اگر چلا رہی ہے ایسے تو کچھ نہ کچھ ہوگا کہ آپ اپنے جیب میں تو ڈالنے رہی اب یہ اس سے ووٹنگ کا کوئی مطلب نہیں ہے باقی موڑی سرکار کو دلی میں پورے اس کے اندر کوئی مرلوگی موڑی نے آنا ہی آنا اس سے پیٹرول ڈیزل کا ادام کا کوئی ووٹنگ کا نہیں ہے اور موڑی سرکار کو ریزائن دے دینا چاہیے کیا لگتا ہے 2019 میں جب لوگ سبا کے چناؤں ہوں گے آپ ووٹنگ کے لیے جائیں گے تو کیا یہ چیزیں دیماغ میں رہیں گے بلکل رہیں گی اگر ایوی ایوی ام اور الیکشن کمیشن کو سائٹ کر دیا جائے تو موڑی جی کو ووٹنے ملے گا پیٹرول ڈیزل کے دام لگاتا بڑھ رہے ہیں کتنا بڑھا ہی مدہ آپ کے لیے مدہ کوئی نہیں ہے جھاڑو والے نے بڑھا رکھیں جو پانچ روے موڑی صاحب نے ٹیکس کم کیا ہے تو جاڑو والے کا فرض بنتا ہے بہت کم کرنا اور اس کے حساب سے ڈالے کے ریڈ کم ہوئے ہیں سبجیوں کے ریڈ کم ہے موڑی کے راج میں تو اس میں اور کیا مدہ ہے جو مرے مدہ تو چلی رہے ہیں پیٹرول کے دام ہے جو تھوڑے بہتے بڑھ بھی رہے ہیں ہٹیل بے اور واج پہ ہی گیا تھا 32 روے اسی پیسے تھا 10 سال کے بعد تیتر روے جب گئے کانگریس والے تیتر روے پیٹرول تھا اب چار سال میں صرف 32-33 روے پیٹرول ہوا ہے تو اس میں تھوڑا بہت کرے گا نا موڑی چار سال میں جادو منطر تو آیا نی موڑی یہ پاس جو اکتم کر دیا پانچ روے گھٹایا ہیں تو یہ جادو والا کیوں نہیں گھٹا رہا کیا لگتا ہے آپ کو اگر جس طرح سے دام بڑھ رہے ہیں کہیں ناراضگی تو نہیں ہوگی موڑی سرکار کی نایے کوئی نراضگی نہیں ہے کس بات کی نراضگی ہے دام کم ہوں گے موڑی ساب لگے ہوئے پرسو بھی میٹنگ ہوئی ہے وہ UAE والے آئے ہوئے یہاں پر یہ کہہ گاتے ہیں ان کے پیٹرول منطر آلے ہیں یہاں پر میٹنگ ہے چل رہی ہیں دلی شہر میں کوئی ایسی بات نہیں ہے پیٹرول ڈیزل کے دام لگاتار بڑھ رہے کتنا بڑا مدہ آپ کے لئے جی بلکل کوئی بڑا مدہ نہیں ہے اگر دیکھا جائے تو پیٹرول کے دام صرف 10-12 روپے بڑے ہیں کانگری سرکار سے اور باقی ہر چیز میں دیکھا ہے تو ہر چیز میں ریٹ کم ہی ہوئے ہیں صرف تو اتنا بڑا مدہ نہیں ہے میرے خیال سے پہلے آپ کتنا روپے کا تیل میں جو ہے سکوٹی چلا لیتے تھے آپ کتنا روپے دانانا پڑتا ہے پہلے تیل بہتر تیتر روپے تیراثی روپے وہی سو دو تیر پڑا ہے پر ہر چیز میں ریٹ دیکھا جائے کم ہوا ہے تو بات برابر پڑ جا رہی ہے باقی کی جو چیزیں ہیں ان میں جو ریٹ گھٹے ہیں اس لئے کوئی دکھت نہیں ہے آپ کے لئے کتنا بڑا مدہ ہے پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھنا کوئی جیادہ خاص نہیں ہے پس پیٹرول ٹائم سے وہ ریٹ بڑھتے ہیں ایک دن میں بڑھا ہویا ایک دن میں گھٹا ہو ہم ہر روز کے ہر روز ڈیفرین چلتا ہے اس میں پتا نہیں لگتا نا اچھا جو روز روز کے جو دام بڑھ رہے ہیں اس سے دکھت ہے کیا لگتا ہے دو ہزار اننیس کا چناؤ ہوگا آپ ووٹنگ کے لئے جائیں گے یہ چیز آپ کے دماغ میں ہوں گی ہاں بلکل پیٹرول تو چاہیے یہ میٹر کریں گے آپ کے لئے ووٹ کس کو دے آپ جائے گا ووٹ مہتی کو ٹائم تو لگے گا اس کو کنٹرول کرنے میں اچھا ووٹ مہتی کو ہی جائے گا ووٹ مہتی جی کو جائیں گے سرکار کو کچھ سوچنا چاہیے ہمارے بارے میں پیٹرول دل پر دن بڑھتا ہی جا رہا ہے ہمار کو تکلیف ہو رہی ہے جو بندے مارکٹنگ کرتے ہیں ان کے بارے میں کچھ سوچے پیٹرول کے بارے میں پیٹرول بڑھتا ہی جا رہا ہے کیا لگتا ہے 2019 کے جب لوگ شبہ کی چناؤ ہوں گے آپ ووٹنگ کی لئے جائیں گے تو آپ کے دماغ میں یہ چیزیں ہوں گی سوچنا پڑے گا ووٹ دیتے ہوئے کس کو دیں جو ہمارے بارے میں سوچے یہی کاران ہے پیٹرول ڈیزل کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں آپ کے لئے کوئی مدہ ہے یا نہیں ہے سر بہت بڑی مدہ مدہ کیسے نہیں ہے پورا دن بائک سے بھومنا پڑتا ہے سر مدہ تو ہی ہے 2019 کے لوگ شبہ چناؤ میں جب آپ ووٹ کرنے جائیں گے تو اس وقت کیا آپ کے دماغ میں یہ چیزیں ہوں گی بلکل ہوگی سر رہے گی رہے گی یہ چیز تو رہے گی کیونکہ اس کے بینا تو کام ہی نہیں چلنا سر سب کچھ اسی کے اوپر ٹی پہنڈ ہے ہمیں تو پورا دن اس کو گھمانا ہے سر اسی سے کمانا ہے اچھا کیا لگتا ہے کہ جو پیٹرول ڈیزل کے دام جس طرح سے بڑھ رہے ہیں تو سرکار بنانے میں بگاڑنے میں کچھ اپنا رول ادا کریں گے کی نہیں سر ہنڈیڈ پرسن کرے گی سار سارا جنتہ نراز ہے جتنے بھی لوگ ہیں کسی سے ہی پوچھ لو سر سب نراز ہے کوئی بھی سرکار آ رہے چاہے کیجری والا آئے چاہے مہدی جی آئے چاہے بیٹھتے ہیں سب مل باٹھ کے ایک ہی تھانی میں کھانا کھاتے یہ اتنا بڑا مددہ کوئی بودہ نہیں کوئی بھی سرکار کے لیے سب مل باٹھ آن تو نورمل پبلک ہوتی ہے مہدن تو پرسانی تو فارے پبلک ہوتی ہے ان کا کیا ہے ان کا تو گر میں مجھے ہو رہے ہیں انہیں کیا تکت ہو رہی ہے جب مرضی آتی رات کو نوڈ بند جب مرضی آتی رات کو مددہ آئیے ہمارے لیے آم آدمی جو پبلک ہے روز کی کام کرنے والے وہ پریشان ہے سارے ہر چیز سے ریٹ بڑھنے میں ایسے ہی 2019 میں جب آپ ہوتنگ کے لیے جائیں گے نئی سرکار چننے کے لیے جائیں گے تو آپ کے دماغ میں یہ چیزیں ہوں گی کی نہیں ہوں گی سرکار جرور ہوں گی ہوتنگی مہنگائی بہت بڑھ چکی اور لوگوں کام دندے مہنگائی بڑھنا یا پیٹرول ڈیزل کے دام بڑھنا یہ سرکار بنانے میں بگاڑنے میں اثر ڈالیں گی ہاں اثر تو رہے گا سر تھوڑا سر اثر رہے گا پیٹرول ڈیزل کے دام لگاتار بڑھ رہے ہیں کتنا بڑا مددہ آپ کے لیے سر بہت بڑا مددہ یہ آم آدمی کے لیے جو پریشانی کی بات سرکار کو کوئی پڑھ نہیں پڑے لیکن جو آج 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 ڈیلی روز روٹی کمانے والا پیٹرول پمپ پر بہت پڑھ 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 پیٹرول بھولنے سے جس دن آپ ووٹنگ کے لیے جائیں 2019 کے لوگ سبھا چناؤ میں دماغ میں چیزیں ہوں گی دماغ میں ہوگی لیکن اس ٹائم سوچا جائے کیا کرنا کیا نہیں کرنا ہے سرکار بنانے میں اور بھگاڑنے میں یہ چیزیں اپنا جو رول آدھا کریں گی آپ کو لگتا سر آم آدمی پریسان ہوگا آدمی کو بس پریسان آدھا ہو سکتا ہے اس میں جو بہت بڑھ ہے جو پیٹرول آدم 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 کوئی پریسان کوئی مددہ ہے آپ کے لیے نہیں ہے مددہ تو ہے پہلے دور پہلے بڑھاتے ہیں گوڑھنے کوئی سمجھ نہیں آرہی گورنمنٹ یا تو ایک اس کو سلوٹ پہ کر دیں کہ بھائی اتنا ہی ہوگا پیٹرول کا دوسری بات جو آپ کہہ رہے ہو کہ آپ کا 2019 میں 2019 میں جو چنا ہوگا ہے جنتا تو سوچ کے کچھ اور جاتی ہے تکتہ کا پلٹ جاتا راج نیتی کا کچھ پتہ ہی نہیں چلتا کیا لگتا جس دن آپ ووٹنگ کے لیے جائیں گے اس دن آپ کے دماغ میں یہ چیزیں ہوں گی یہ تو اوٹومیٹلی ہوگی کیونکہ ہمارا تو گھر پیواری پیٹرول سے ہی چل رہا ہے اگر میں پاس پیٹرول نہیں ہوگا تو میں گھر کہاں سے چلا ہوں گا میرا کام ڈیلی بیسی پیٹرول پہ ہے تو آپ مانتے ہیں یہ چیزیں جو ہے جس طرح سے دام بڑھ رہے ہیں یہ سرکار بنانے میں اور بگاڑنے میں اپنا رول ادا کریں گے پورا پورا یہ سرکار بگاڑنے اور اس میں پورا ہی رول ادا کرتا ہے پیٹرول کا تو پورا ہی مین رول ہے مین رول تو پیٹرول کا ہی ہے سارا چلیے تو 2019 کے لوگ سبا چناؤں میں پیٹرول ڈیزل کے دام کتنا پربھاو ڈالیں گے اسی کو لے کر کے ہماری یہ خاص جات پرطال تھی آپ کیا مانتے ہیں پیٹرول ڈیزل کے دام جو ہے وہ 2019 کے لوگ سبا چناؤں میں کتنا اثر ڈالیں گے کس کی سرکار بنائیں گے کس کی سرکار بگاڑیں گے کمنٹ بوکس کے جریہ ہمیں اپنی رائے ضرور دے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور آپ کے اپنے چینل اون لائن نیوز انڈیا کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اگر آپ کو یہ خبر اچھی لگی تو اس خبر کو شیئر کریں اون لائن نیوز انڈیا کی سبھی خبریں اپنے موبائل فون پر سب سے پہلے دیکھنے کے لئے چینل کو ابھی فری میں سبسکرائب کریں اور گھنٹی جرور دبائیں